پیپلز پارٹی کے رہنمال لڈیاں ڈال رہے ہیں ایسا توفان مچایا ہوا ہے جسے زرداری اور فریال کو کلین چٹ مل گئی ہے وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بلاول معصوم بچے ہیں اصرف انکار تو زرداری اور فریال ہیں جی آئی ٹی سے حکومت کا تعلق تھا اور نہ ہے فیصلے نے ثابت کیا کہ عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی آئی ٹی کا اب کوئی کانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں رہا شیخ رشید اپنی حد میں رہے رہنمہ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی گفتگو پاکستان ہاکی فیڈریشن کنگال پر وہاں کی لیگ کے لیے تربیتی کیمپ نے بھانڈا پھوڑ دیا ایک کمرے میں پندرہ کھلاڑی رہنے پر مجبور سونے کے لیے بیڈ نہیں فنڈز غائب غلط پیصلوں کے نتائج ہمیشہ بھگتنا پڑتے ہیں خوکی کے لیے فنڈز نہیں ہے تو یہ بدکسپتی ہے اولیمپیان نوید آلم پولیس کے سلوک سے تنگ ساندھا کے رہائشی سڑکوں پر آ گئے لہور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ چھوٹے بڑے اور خواتین مظاہرین کی پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا مظاہرین مخالفین کی درخواست پر مقدمات میرٹ پر درج کیے پولیس کا موقع سہر میں زندگی بچانے والی عدویات کی شدید کلت لہوریوں کو جان کے لالے دل خون پتلا کرنے والی اور دیگر عدویات میڈیکل سٹوروں سے غائب ڈریپ خاموش محمد محکمہ سہت نے بھی آنکھیں بند کر لی شہریوں کا اللہ ہی حافظ کچھ اناثری عدویات کو سٹوک کر کے کلت پیدا کرتے ہیں جن سے سختی سے نفٹا جا رہا ہے ایڈیشٹرل سیکیٹری ڈراغ ونگ سرویس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسہ کی تمام منصوبہ بندی بے سود آتورٹی جلاس کے پینتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سرویس ٹیشنز کو کانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے کوئی املک دامات نہ اٹھائے جا سکے اپوزیشن پر کیسز ان کے اپنے دور میں بنے حکومت کا احتساب کے عمل میں داخل نہیں عدلیہ آزاد کوئی حکومتی دباؤ نہیں ہے وزیراعظم اور ان کی ٹیم کے ربشر مافیا کے خلاف ہے ملک کو گرداد سے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں ڈیپٹس پیکر قومی اسمبلی قاسم سوری مزار اقبال پر حاضری فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے کھوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندی پر صفائی کی نگران کمپنیز کے افسروں نے شہر کو چمکانے کی تھان لی جوڑپل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کھوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کیے گئے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہے ہیں اجاسم شریف شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تابون کریں آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تابون سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا ہے کوڑے اور گندگی کی پوری پوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور بابیک سیار تک لاہور کا وائٹ ہاؤز خطرے میں کھوکر برادران کے نام ارازی کا انتقال نہ نکلنے پر کھوکر پیلس گرا دیا جائے گا ایل ڈی اے نے قانونی ذابطے پورے کرنے کے لیے ڈی سی آفیس سے ریکارڈ طلب کر لیا ملکیت ثابت نہ ہونے پر کھوکر پیلس تجاوزدہ تصور کیا جائے گا ڈی سی آفیس ریکارڈ کے مطابق کائندہ کاروائی کا لاحے عمل تیع کیا جائے گا ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ تجاوزدہ کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں میٹروپولیٹن کورپوریشن نے تجاوزدہ کے مستقل خاتمے کی منصوبہ بندی کر لی تجاوزدہ کی مد میں اٹھایا گیا سامان ضبط کیا جائے گا اور ہر پندرہ روز بعد نیلام کر دیا جائے گا زونل کی سطح پر آکشن کمیٹیاں تشکیل چیف آفیسر نے کمیٹیوں کی تشکیل کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے شہر میں توا نائی بہران کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی بھی کئی کئی گھنٹے بند کی جا رہی ہے لیسکو کا شورٹ فال 600 میگا ووٹ ہو گیا لپی جی لکڑی اور کوئیلے سمیتا وانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹ سو روپے فیبن فروغ کوئلہ کی قیمت 40 روپے سے 70 روپے فیگلوں پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بھڑ گئی شہریوں کا سوئی نورڈن گل بگ آفیس کے سامنے شدید احتجاج سرکاری ہسپتالوں میں منشیات کے عادی افراد کی بہالی کے لیے بیڈز مخصوص کیے جائیں وزیر سہت کا اعلان انستاد منشیات کے لیے متعلقہ محکموں کی ٹاسک پورٹس بنائی جائے گی ڈوکٹر یاسمین راشد منشیات کے سوال کی روک تھام پر اجلاس کی صدارت کی خواتین قیدیوں کو ہنرمند اور معاشرے میں مقام بنانے کا موقع فرام کرنے کے لیے اقدام سرور پاؤنڈیشن کی جانب سے خواتین قیدیوں میں سلائی مشینیں تقسیم کرنے کی تقریب آئی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک سمیت دیگر افسران اور اداکارہ ریمہ کی بھی شرکت خواتین قیدیوں کو طبی سہولتے بھی دے رہے ہیں آئی جیل خانہ جات جیلوں کا دورہ کر کے احساس ہوا مجرم کو نہیں ان کے جرم کو مارنا چاہیے اداکارہ ریمہ امران خان کے استاد ایجیسن کالج کے سابق پرنسپل جیوفریڈ ڈگلیس کی آخری رسومات تگورہ کبرستان میں ادا کر دی گئیں وزیر دفاع پرویز خٹک سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سمیت اہم شخصیات کی شرکت جیوفریڈ ڈگلیس برطانیہ کے تھے لیکن اپنی ساری زندگی پاکستان میں تعلیم کے لیے وقت پھر کر دی پرویز خٹک سری لنکا کے ہائی کمیشنر نوردین محمد کی لہور چیمبر آمد صدر چیمبر سگید علماء حیدر اور دیگر عوضیداروں سے ملاقات کی پاک سری لنکا باہمی تجارت مواشو اقتصادی امور پر تبادلے خیال کیا گیا الحمرہ میں فن قداتی کی سالانہ نمائش افتتہ سبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان نے کیا ستر سے زائد کیلیگرافی کے فن پارے زیر نمائش شہر میں چور ڈاکو بے لگام سراجپورا میں لاکھوں روپے کی ڈگیتی ڈاکووں نے گھر میں گھس کر پہلے لے خانہ کو یہ رغمال بنا کر پھلوٹ لیا لیاکتری کے گھر سے پچیس لاکھ نکدی گیارہ ہزار درہم اور ساٹھ تولے تلائی زیور لوٹ لیا گئے اور آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فٹبال چیمپینشپ کے دوسرے روز بھی شاندار مقابلے جاری